بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب شرحنی صدری ویسرنی امری وحلی وقدتم من لسانی وفقہ قولی ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریفے سے کوس نمبر تین صفحہ آٹھ اشارہ ڈی کے ساتھ گرامہ جس میں ہم اقامہ پڑھیں گے اقامہ قرآن کریم میں تقریباً اسی بار آیا ہے اور یہ اس لما کے وزن پر ہے اس کے اندر کمزور حرق ہے یاد رکھیں ہم وہ افعال سیکھ رہے ہیں جن کے تین حروف والے مادے میں زیادہ حروف آئیں جیسے آپ نے سیکھا سمع اسی کے وزن پر ہیں علیمہ اور سلیمہ علیمہ سے بنتا ہے علمہ سلیمہ سے بنتا ہے اسلمہ یہ مزید فی حروف ہیں عربی میں سبحان اللہ بہت سارے مزید فی ہیں ہم نے آٹھ سیکھے یہ آٹھ مزید فی قرآن کریم میں تقریباً نو ہزار بار آئے ہیں یعنی ہر لائن میں آپ کو ایک مزید بھی ملے گا اوسطہ تین جملے یاد کر لیجئے تو یہ الحمدللہ آٹھ کے آٹھ سٹائلز آپ کو یاد ہو جائیں گے میرے بعد دہرائیے تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے علمہ حاسبہ اسلام اختلاف مت کیجئے استغفار کیجئے اختلاف مت کیجئے استغفار کیجئے اختلاف تڈبر تدارس انقلب انقلب یعنی اللہруд اللہруд ہم لیتے ہیں ایک ریویو کہ پہلے کورس میں ہم نے سیکھا تھا آؤ نماز و قرآن سیکھیں اس میں ہم نے سیکھا تھا صحت من افعال کو فتحا نصرہ دربا سنیا اور دوسرے کورس میں سیکھا تھا کمزور افعال کو وعد وحبا وعدا قالا زادا دعا حد وغیرہ یہ سارے تین حروف والے افعال تھے تو تین حروف میں صحت مند ہیں اور کمزور ہیں اسی طرح مزید فی میں صحت مند ہیں علمہ حاسبہ اسلامہ اختلفہ وغیرہ اور کمزور ہیں جیسے واللہ نادا اقامہ وغیرہ آج ہم لیں گے اسلامہ کے وزن پر اقامہ اسلامہ کے وزن پر اقامہ اس کے اندر کمزور حرق علم ہے تو اقامہ اس نے قائم کیا اس نے کھڑا کیا دیکھئے سلیمہ سے اسلامہ بنانا تو قامہ انہیں کھڑا ہوا اقامہ کھڑا کیا اقامہ اس نے قائم کیا اس نے کھڑا کیا اقاموں ان سب نے قائم کیا اقامتہ یہاں پر ایک تبدیلی آئی گی اقامتہ کہنے کے بجائے اقامتہ یہ شارٹ پٹ ہے یہ چھوٹے موٹے چھوٹکلے ہیں جو آپ کو یاد رکھنا ہے ورنہ یہ فعالہ کا ایٹیبل ہے تو اقامتہ یہاں سے گئے علیف تو یہاں سب غیب رہے گا اقامتو 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 ترجمہ کیجئے ایکشن کے ساتھ اقامہ اس نے قائم کیا اقاموں ان سب نے قائم کیا اقامتہ آپ نے قائم کیا اقامتو میں نے قائم کیا اقامتون آپ سب نے قائم کیا اقامنا ہم سب نے قائم کیا میرے بات دوبار اقام اقاموں اقامہ اقاموں عقاما اقاما اقامنا بسم اللہ اب ہم لیتے ہیں عربی بولچال ہل اقامہ کیا اس نے قائم کیا مراد نماز میں پر تو آپ کہیں گے نعم اقامہ ہل اقامہ کیا انہوں نے قائم کیا نعم اقامہ جواب دیجئے ہل اقامہ کیا آپ نے قائم کیا تو آپ کہیں گے نعم اقامتو ہل اقامتم نعم اقامنا جواب دیجئے ہل اقامتا ہل اقامتم نعم اقامنا پھر سے ہل اقامتا نعم اقامتو ہل اقامتون نعم اقامنا علم الحمدللہ اب ہم لیتے ہیں فیل مزارے دیکھئے اسلمہ سے یسلمہ ہوتا ہے اسلمہ سے یسلمہ تو اقامہ سے یقیمہ ہوگا کیونکہ وہاں پر کمزور حرق ہے تو بس یہ اس قائل کو یاد رکھنیجئے یقیمہ اور قرآن میں بہت آپ نے سنانگا یقیمون السلا یقیمون السلا تو یقیمو کی جمع یقیمون وہ قائم کرتے ہیں تو قیمو اقیمو تو قیمو نقیمو بس یہ چابی آگئی تو باقی سب آگئے آگئے تو ترجمہ کیجئے ایکشن کے ساتھ یقیمو وہ قائم کرتا ہے یقیمو وہ سب قائم کرتے ہیں یقیمو آپ قائم کرتے ہیں یقیمو میں قائم کرتا ہوں آپ سب قائم کرتے ہیں یقیمو ہم سب قائم کرتے ہیں بعد دو بار یو کیمون یو کیمون میرے ساتھ بسی اللہ یو کیمون یو کیمون آپیمون پیش اب ہم لیتے ہیں حربی بونچار کیا وہ قائم کرتا ہے جواب دیجئے پھر سے کیا آپ قائم کرتے ہیں جواب دیجئے جواب دیجئے اور رول یاد رکھی جب میں سوال کروں تو آپ صرف سنیں یہ اشارہ نہیں کریں اور جواب دیتے ہیں اس وقت آپ اشارہ کریں نام اقیم ہم میں قائم کرتا ہوں تو پھر سے جواب دیجئے ہل تقیم نام اقیم ہل تقیمونا نام اقیم ہم ایڈ کرتے ہیں اس میں ورڈ نماز کو آکی ترجمہ ہوگا کو تو ہل يقیمو السلاتہ کیا وہ قائم کرتا ہے نماز کو آپ کہیں نام یقیم السلاتہ تو سلاتہ سلاتہ سب میں ایڈ کرنا ہے جواب دیجئے ہل تقیمو السلاتہ نام یقیمو السلاتہ ہل يقیمونا السلاتہ نام یقیمونا السلاتہ علم اسی طرح ہم تقیمو السلاتہ کیا آپ قائم کرتے ہیں نماز تو نام اقیمو السلاتہ جواب ہوگا ہاں میں قائم کرتا ہوں نماز جواب دیجئے ہل تقیمو السلاتہ نام اقیمو السلاتہ ہل تقیمونا السلاتہ لہاں 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 نقیمو السلاتہ علم الحمدللہ اب ہم لیتے ہیں امر کا سیغہ اصولاً امر کا سیغہ کیسا ہے آخری حرف کو ساکن کرنا اس سے پہلے زیر دینا جیسے علمہ سے علم حاسبہ سے حاسب اسلمہ سے اسلیم تو اقامہ سے کیا ہوگا اقیم کیوں بھاگ گیا ہوا سے تو اسی تبدیلیاں پر اقیم بلکہ افتسار ہے بلکہ ایز ہے اس میں آسانی ہے اقیم قائم کر اقیم یعنی قائم کر تو جمع کیا ہوگی اس کی اقیمو قائم کرو اقیمو السلاتہ وعاتو الزکاہ یہ بھی اپنے قرآن میں بہت سنا ہوگا قائم کرو نماز تو اور دو زکاة تو ترجمہ کیجئے اقیم قائم کر اقیمو قائم کرو لا تقیم مت قائم کر لا تقیمو مت قائم کرو میرے بعد دو بار اقیم اقیمو اقیم اقیمو اقیم اقیمو لا تقیم لا تقیمو لا تقیم لا تقیمو لا تقیم لا تقیمو میرے ساتھ اقیم اقیمو لا تقیم لا تقیمو اقیم اقیمو عربی بول چال دیتے ہیں اگر میں کہوں اقیم قائم کر تو آپ کیا بنیں گے اقیم میں قائم کرتا ہوں اقیم جواب دیجئے اقیم اقیم اگر میں کہوں اقیم الصلاة قائم کر نماز تو آپ بنیں گے اقیم الصلاة اقیم الصلاة نقیم الصلاة اقیم الصلاة اقیم الصلاة نقیم الصلاة علی اول واحد الحمدللہ اب ہم لیتے ہیں فعل و مفعول یاد رکھئے اسلمہ سے کیا ہوگا مسلم مسلم اسلمہ سے مسلم مسلم اسی طرح اقامہ سے ہوگا مقیم مقام مقیم مقام یہاں کمزور حرف ہے مقیم قائم کرنے والا مقام جس کو قائم کیا گیا اور اردو میں جو ہے نا اور اکلت وہ مقام ہے اب اردو بھی اچھی ہو جائے گیا مقام یعنی جگہ تو میں اس مقام پر رہتا ہوں نہیں آپ سے مطلب میں اس مقام پر رہتا ہوں یہ مقام جو ہے نا جس کو قائم کیا گیا مقیم مقام مقیم قائم کرنے والا مقام جس کو قائم کیا گیا اور فعل کا نام جو ہے اسلمہ سے اسلام ہے تو اقامہ سے اقامہ ہے یہ ویک لیٹر کی وجہ سے یہاں پر اقامہ اقامت اردو میں اس کو ہم کہتے ہیں اقامت صلاح کی اقامت اور یہ عرب کنٹریز میں بعض یہ کہیں جو ہے نا ریسیڈنس دارڈ کو رخصت اقامہ کہتے ہیں یعنی ٹھہرنے کا لائسنس وہ لوگ عام طور پر کہتے ہیں اقامہ اقامہ کدھر ہے اقامہ تو وہ رخصت اقامہ ہے ٹھہرنے کا لائسنس اینیوی ترجمہ کیجئے مقیم قائم کرنے والا مقام جس کو قائم کیا ہے اقامہ قائم کرنا رہے بعد دو بار مقیم مقام اقامہ مقیم مقام اقامہ مقیم مقام اقامہ میرے ساتھ مقیم مقام اقامہ علم اب رہتیں دو سیغے ایک ہے ہوا فعلہ ہی فعلت تو ہوا اقامہ ہی اقامت اس عورت نے قائم کیا اسی طرح دوسرا ہے ہوا یقیمو ہی تقیم وہ قائم کرتی ہے جواب دیجئے ہوا اقامہ ہی اقامت ہوا یقیمو ہی تقیمو پھر سے ہوا اقامہ ہی اقامت ہوا یقیمو ہی تقیمو ہم مزید کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں نماز کی اقامت ہو گئی ہے اقامت مطلب اس عورت میں کھڑا کیا اور اقامت کا مطلب ہے قائم کرنا کھڑا کرنا اصل میں ہو نماز کی اقامت ہو انٹرسٹنگ بات ہے آپ مزید کی جتنا سیکھیں گے اور دو بھی آپ کی اکسی ہوگی الحمدللہ اب آگے ہمارے پاس پورا ٹیبل تو میرے سات پورا ٹیبل دو رائی ہے بسم اللہ اقیم اقیم لا تقیم لا تقیم مقیم مقام اقامہ اور آقی دو اقامت تقیم حالی اب آگے ہمارے پاس چھے چابیاں میرے بعد دو رائی ہے اقامت یقیم اقیم مقیم مقام اقامہ مقیم مقام اقامہ میرے ساتھ اقامت یقیم اقیم مقیم مقام اقامہ علی ورک بک کو ڈاؤنلوڈ کیجئے اور اس کو فیل اپ کیجئے اور اقامہ ہی کی طرح ارادہ کا فعل ہے ارادہ اس نے ارادہ کیا تو اس فعل کو اس ٹیبل کو بھریے تو میں آپ کو ٹیبل سنا دیتا ہوں ارادہ ارادو اردتا اردتو اردتو اردنا یریدو یریدونا تریدو اریدو تریدونا نریدو ارد اریدو لا ترید لا تریدو مرید مراد ارادہ ارادت تریدو افعال افعال کے کورڈز کو یاد رکھئے اور اردتو ہومورک کو مت بھولیے ویڈیوز کی مددل سیکھئے یا اگر آپ کو کنٹینویٹی نہیں ہوتی ہے ایک ایلے دیکھنے کی تو گروپ بنائیے یا پھر one-to-one online سے سیکھے اور پیس چیزیں کہ ٹیچر بنیے پیپٹیز ڈانلوڈ کیجئے پرکس کیجئے اور پڑھنیے اللہ سے دعائی کہ ہمیں قرآن پڑھنے سمائے غور کنے عمل کنے اتحالان یاد کنے کی توفیق دے و جزاکم اللہ خیر سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انت نستاغفرکا و نتوب علیک والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ السلام علیکم learn to read القرآن learn تجوید understand القرآن and memorize it using easy scientific and interactive methods get e-books videos audios posters PowerPoint files app links for different courses we have specialized Montessori materials and games for making the قرآن easy for kids and a teacher's resource center too get personalized one-to-one online courses that suit your needs from expert teachers for free trial write to admin at understandquran.com or visit understandquran.com والسلام علیکم